سلیم صافی کی طرف سے بہت اہم انکشافات دو تین کیے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آج اگر ان کے علاوہ کوئی چائز نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہی ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا یہ سلیم صافی نے کہا کہ اگر عمران محان کے علاوہ آج کوئی چائز نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار یہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس قدر ملک کو کنگلا کیا اس قدر اداروں کو یہ ارغمال بنایا رکھا اس قدر اداروں کو لوٹا کہ اب ان کو اگر یہ جو مرضی کر لیں دودھ سے دلے ہوئے بن کے آ جائیں لیکن ان کو نہ تو ادار ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ہی عوام جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کے سارے گورک دندے کھل کے سامنے آ چکے ہیں جو یہ چھپاتے رہے ہیں ان کے مطابق اب سلیم صافی کے مطابق دوہزار بارہ میں اب ان کے الفاظ ہیں دوہزار بارہ میں جب پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بری جا رہی تھی اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں میرا خیال تھا کہ آصف علی زرداری اس میں رکاوٹ بنیں گے لیکن آصف علی زرداری نے ابھی اپنے کچھ دوستوں سے کہہ کر اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کروایا اور پنڈی اور لاہور کے جلسوں کو کامیاب بنوایا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دائیں بازو سے تلق رکھنے والی ہے اور دائیں بازو میں نواشریف کی جماعت بھی آتی ہے اور پی ٹی آئی بھی آتی ہے اس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو نقصان پوجائیں گے اور پپلز پارٹی جو ہے وہ تیزی سے آگے نکل جائے گی پھر انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر آسم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلاری مار رہے ہیں اور یہ یہاں پہ عمران خان کو روکنے کی بجائے جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں ڈاکٹر آسم نے مجھ سے یہ کہا کہ زرداری صاحب ہماری سوچ یہاں پہ ختم ہوتی ہے زرداری صاحب کی شروع ہوتی ہے آپ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ عالم تھا سلیم صافی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم تھا کہ اس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا گیا حضور عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زرداری کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لے کے آئے لایا گیا پھر اس کے بعد میاں نوازشریف جو آئے وہ خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں ان کی پروڈکٹ تھے ان کی طرف سے اس کو لانچ کیا گیا ان کی طرف سے سارے معاہدے کیے گئے کس طریقے سے انہاروک جب ہوا تو سعودیز جو ہیں وہ سامنے آئے یو اے والے سامنے آئے اور نوازشریف کو واپس بجوانے میں اہم کردار ادا کیا پھر یہ پہلے سے تیش شدہ تھا کہ ایک جو دور ہوگا وہ پپلز پارٹی کا ہوگا اور دوسرا دور جو ہے وہ نوازشریف کو دیا جائے گا نیکسٹ حکومت نوازشریف کی ہوگی پھر اس کے بعد اب ایک جو ہے خلیجی ممالک کی پروڈکٹ ہے اور دوسری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر امریکہ کہا جائے اس کی پروڈکٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا عمران خان ٹوٹلی میڈ ان پاکستان تھے یعنی پاکستان کی پروڈکٹ تھے پاکستان کے اگر اداروں نے اس کو چوز کی ہے یہ جو الزام ان پہ آئید کیا جاتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انٹرنیشنل اداریں چوز کرتے رہیں وہ لاتے رہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں تو پاکستان کے اگر اداریں لے کے آئے ہیں تو پھر بھی یہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے استعمال کریں گے اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے اب وہ پاکستانی جو اصل سیاست ہے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو وہ بلکل درست کہتے ہیں کیونکہ اب بھی جو مافیاز کے خلاف انہوں نے اقدام شروع کیے تھے اب شوگر مافیاز کا جو شوگر ملز اسوسییشن ہے اس کی طرف سے اماد ازر کو کہا گیا ہے خط لکھا گیا ہے کہ آپ ہماری وزیراعظم سے ملاقات کروا دیں لیکن وزیراعظم اب بھی انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری انکوائری ہوگی پھر اس کے بعد ان لوگوں پہ مقدمات لانچ ہوں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا ملاقات کا تو وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ان کرپٹ مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا میں کرپٹ پولیٹیشنز کو نہیں چھوڑوں گا تو وہ میڈن پاکستان ہے حضور اس وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور میڈن پاکستان جو چائیس ہو سکتی ہے وہ یقینا ہمارے اداروں کی ہو سکتی ہے باقیوں کی نہیں ہو سکتی اچھا جی اب ذرا زرداری کے مطلق اہم بات انہوں نے یہ بھی بتائی اب بہت ہی اہم بات انہوں نے کہا کہ اب وہ ڈیل کر کے باہر نکلے اور خاموشی سے سندھ حکومت پر اختفاء کر رہے ہیں وہ جو کہتے تھے کہ ہم ڈیل کر کے نہیں آئے ہمارے مقدمات ختم ہو گئے سلیم صافی یہ کہہ رہے ہیں برملہ کہہ رہے ہیں جو کہ ان کے سپورٹر ہیں میں بلکل واضح کہتا ہوں وہ ان کے سپورٹر ہیں اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئے اور سندھ حکومت پر اختفاء کر رہے ہیں بس ہم سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو مرضی کریں جہاں پہ جیسے بھی کریں اور سلیم صافی کے مطابق ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو صدر کی باری آئی تو وہاں پہ بھی سپورٹ کیا جب صادق سنجرانی کی باری آئی تو وہاں پہ بھی حکومت کو سپورٹ کیا تو ہر معاملے میں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ویسے عوام کو دکھانے کے لیے وہ سارا کچھ تقریریں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ڈیل کا نتیجہ ہے جو خاموشی سے انہوں نے وقت گزارنا ہے اور سندھ کی حکومت پر اختفاء کرنا ہے ویسے بھی وہ سندھ کی حکومت اگر حکومت کیا گینس جاتے ہیں تو ان کو کچھ بھی آگے بھی نہیں ملنے والا پھر سندھ حکومت آ جائے گی تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم اسی حکومت کو لے کر چلیں پھر اس کے بعد دوسری طرف میاں نوازشریف کے حوالے سے جی ڈیل کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں ان کے انتائی حامی جو سپورٹر قسم کے جو صافی ہیں ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے دوسری طرف میاں نوازشریف جنہوں نے پہلے ہی بادشانہ انداز سیاست کر کے عوام کو مایوس کیا ہر کوئی جانتا ہے کہ میاں صاحب کی رہائی اور مریم کی خاموشی ڈیل کا نتیجہ ہے میاں صاحب کی رہائی اور مریم کی خاموشی ڈیل کا نتیجہ ہے اور بجا طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر میں یہی کچھ کرنا تھا تو پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی وہ جو اتنے بڑے بڑے نارے لگاتے تھے اور اپنا ایک بیانیاں بنایا ہوا تھا انقلابی بیانیاں انقلابی بننے کی کوشش کرتے تھے عبیب جالب لگتا تھا ان کی روح کے اندر گس چکا ہے ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا تھی آخر میں ڈیل کر کے ہی جانی تھی خاموشی اختیار کرنا تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ نوازشریف سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اور وہ روک دیتے ہیں نہ تو وہ تحریک ادم اعتماد لانے کے حق میں نہ ہی وہ عمران خان کی حکومت گرانے کے حق میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے محول سازگار ہو ان کی بیٹی کے لیے محول سازگار ہو مریم کے لیے اس کو سیاست کرنے کی اجازت ہو پھر اس کے بعد ساری چیزیں کریں گے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر کے مریم کے لیے سہولتیں آصل کی جائیں وہ کہتے ہیں میں سیاست کروں نہ کروں مجھے جلسوں کی اجازت دی جائے مریم کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے تو میرے لیے سب کچھ قابلے قبول ہے یہ تو ان کا عالم ہے یہ تو ان کی ساری باتیں ہیں اور ایسے حالات میں عمران خان کیوں نہ کہیں کہ میں فائنل چائس ہوں جب ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں شفاف ہے سارا منظر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی چائسیز کیا ہیں ایک اپنے بیٹے کو آگے لانچ کرنا چاہتا ہے دوسرا اپنے بیٹی کو سامنے لانا چاہتا ہے آصف زرداری پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان تفخرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی چائس نہیں عمران خان کا اقتدار میں آنا اور پھر اب تک برقرار رہنا میاں نوازشریف اور آصف زرداری کی اس مجرمانہ سیاست کا مرہونے منت ہے اس حد تک عمران خان کا نظریہ بالکل درست ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چائس نہیں ہے مجرمانہ سیاست جو وہ تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے عمران خان آیا لیکن میں نے آپ کو بتا دی کہ مجرمانہ سیاست ان کی ہے کے حاصل میں یہ کس کی طرف سے لانچ کیے گئے یہ پاکستان کے لیے دو الواز بھی نہیں بول سکے یہ جو غیر تھے ان کے لیے کیا کچھ کرتے رہے کلبوشن پہ ایک لفظ نہیں بولا جاتا تھا بلیک وارٹر کے لوگ زرداری کے دور میں پکڑے جاتے رہے ڈرون حملے کرنے کی کھل اجازت تھی یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن عمران خان اب بھی ڈٹ کے کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں علاقائی خود مختاری کی بات کرتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اقوام متعدہ میں بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور یہ آج بھی چپتی ہیں ان کو بھی چپتی ہیں اور جو ان کو لانے والے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ان کو بھی چپتی ہیں ان کے لیے بھی عمران خان قابل قبول نہیں ہے اور ان کے جو ہرکارے ہیں جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ عمران خان کسی کی جبوں میں پیسہ نہیں ڈالتا جبکہ نواز شریف لوگ تو کیا کچھ کرتے رہے ان کے لیے میڈیا کے مخصوص لوگوں کے لیے وہ سب کے سامنے کبھی ایک ادارے میں لگا دیا کبھی دوسرے ادارے میں لگا دیا کسی کو پٹرول پم کے پرمٹ دے دیئے گئے یہ سارا کچھ ہوتا رہا کسی سے رشتہ داریاں قائم کی اور ایسے حالات میں یہ ان کی سپورٹ میں سامنے آتے رہے جبکہ عمران خان کے میں خود پریس کانفرنس بنی گالا میں ٹینڈ کی عمران خان کی اس پریس کانفرنس کے دوران جو آخر میں ویسے تو یہ نون لیگ اور ان کی بھی پریس کانفرنس بلاولو اس کی بھی میں نے ٹینڈ کی جو اسلامباد میں ان کا ہے وہاں پہ تو بڑی خاطرتوازہ ہوتی تھی لیکن عمران خان کا جو پریس کانفرنس تھی اس میں پانچ پانچ روپے والے صافیوں کے لیے ٹیکی پیک رکھے ہوئے تھے اور چائے کا کب کچھ لوگوں کو چائے بھی ملی اور کچھ کو نہیں ملی یہ عالم تھا کہ وہ پیسہ اس طریقے سے نہیں بہاتا فضول خرچی نہیں کرتا جبکہ مسلم لیگ نون کی بھی میں نے اٹینڈ کی ایک اس کے اندر بڑا انتظام تھا میریئر ٹوٹل کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہی ظاہر کرتی ہیں کہ اب بہت کچھ بدلنے جا رہا ہے ویورز اب تک کے لیے اتنے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردد موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا